اسلام علیکم ٹیلڈ کلاس کے حال ہے آپ سب ٹھیک ہے اردو کے پیریاڈ سٹارٹ ہو گیا آئیے بک کھولتے ہیں پہلے میں نے آپ کو محمد سائی ان کے مصنف کا نام کیا ہے شاہد احمد دہلوی الفاظ بہنی بھی لکھوا دیئے سوال جواب پہر اگر آپ کی تشریح اور باقی ایک سبسائز بھی میں نے کمپلیٹ کرا دی تھی لیکن اسے میں نے خلاصہ آپ کو نہیں بتایا تھا تو ٹیلڈ کرا جبازہ نشین کر لیں میرزہ موسید کا خلاصہ رائٹ اینڈ لرن اگرہ ہمارا دوسرے چپٹر ہوگا نظریہ پاکستان ٹھیک ہے سبق نمبر دو نظریہ پاکستان ان کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر گلام مصطفی خان انڈرسینڈ پیج نمبر نکالیے پیج نمبر نظریہ پاکستان پیج نمبر ٹرنٹی ٹھیک ہے اس میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ان کا مفہوم واضح کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کچھ بتایا گیا ہے نظریہ پاکستان پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں یہ گرامر کی روح سے مرقب اضافی ہے پاکستان کی سوچ اس کو ہم مرقب اضافی لے آئیں گے گرامر کی روح سے یہ مرقب اضافی ہے یہ آپ کو آپشم نے پوچھا بھی جا سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے پاکستان کیسے حاصل کیا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ پاکستان کیسے بنا پہلے تو مسلمانوں نے اگر روزے کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے رکھے صبر و تحمل سے کام لیا رواداری کہتے ہیں صبر و تحمل صبر و تحمل سے کام لیا لیکن جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے اسلام جو ہے اس پر مضبوطی مستقم نہیں ہو رہا تو کیوں نہ ہم سے مقابلہ کر کے اپنا ایک الگ وطن بنائیں تاکہ ہم آزاز زندگی بسر کر سکیں اور پاکستان کا نام روشن کریں پاکستان کا مطلب کیا آپ سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی اسی پر قائم ہوں لیکن پاکستان کے اصل معنی ہوتے ہیں پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ سمجھ لیے آپ نے بہت سے مسلمانوں نے اپنے وطن حاصل اپنا وطن بنانے کے لیے قائد عطم محمد جناہ اور علامہ اقبال کا ساتھ دیا اور بڑے بڑے اصلاف کی اصلاف بزرگ بڑے بڑے اصلاف کی قربانی کے بعد ہم نے پاکستان حاصل کیا اب اس کی حفاظت کرنا ہم سب کا کام ہے انڈرشنڈ اب میں آپ کو الفاظ معنی بتاؤں گی سٹوڈنٹ تالبات میں آپ کو بتا رہی ہوں نظر پاکستان کی الفاظ معنی اور یہ الفاظ معنی اس چپٹر کے مکمل ہو جائیں گے کل ہم اگلا کام ہوگا سوال و جواب نظریہ پاکستان پاکستان کے بارے میں سوچ رواداری رواداری کے معنی کہتے ہیں تحمل برداشت کرنا یعنی مسلمانوں نے انگریزوں کے سلوک کو تحمل برداشت جو ظلم کرتے تھے انہوں نے اسے برداشت کیا کفرالحاد غیر مسلم طاقتیں دین سے پھر جانا آپ نے یہ دونوں معنی لکھنے ہوں گے شعار طریقہ قیدبند پابندی نفاق اتفاق تو ملجل کر رہنا نفاق کے معنی ہوتا ہے نا اتفاق کی اتفاق نہ ہونا قدم جوانا قبضہ کرنا زیوار پستی زیوار کے معنی ہوتا ہے پستی اروج کا اُلٹ ہوتا ہے اروج و زیوار سار اٹھانا مقابلے پر آنا سار اٹھانا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سار اٹھا کر کھڑے ہو جائے سار اٹھانا کے معنی ہوتا ہے مقابلے پر آنا انتشار افرا تفری مستقم ہونا مضبوط ہونا ایسا سے کم تری خود کو دوسروں سے کم تر سمجھنا اناد دشمنی فریب دھوکہ استوار قائم ہونا زک پہنچانا نقصان پہنچانا زک کا مطلب ہوتا ہے نقصان ترویج ریواج دینا ناغوار گزرنا برا لگنا مارد و جود میں آنا قائم ہونا عملے پہم دیکھا پہم میں نے کیسے لکھا آپ نے اسی طرح لکھنا ہوگا اس میں اور سیرے نہیں آئیں گے عملے پہم مسلسل محنت مفاد فائدہ بارہ تار ہو کر اوپر جا کر یعنی ترقی کر کے گروہ بندی جماعتیں بنانا ریاست حکومت طرز معاشرت زندگی گزارنے کا طریقہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ میرے الفاظ معنی مکمل ہو گئے رائی ٹین لر